موسیقی پھر ہن ممبئی مہانگر پالی کا کے زیر احتمام چاری ورچول کلاس میں میں رفیق گلاب آج کے سبق میں آپ کا استقبال کرتا ہوں پیارے بچوں یہ ہے ہماری اردو کمار بھارتی اور اسی کتاب سے آج ہم ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماتھ فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں آج ہم پڑھنے والے ہیں حصہ نظم سے ایک سبق انسان عام گفتگو اور تحریر میں جو زبان استعمال کرتا ہے وہ نظر کہلاتی ہے نظم عدبی اظہار کی زبان کے استعمال کی ایک صورت اور شائری کی ایک اسم ہے نظم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں نظم کی حیت کہا جاتا ہے حیت نظم میں مصروں کی تعداد اور کافیوں کی ترتیب سے اپنی پہچان بناتی ہے نظم کی واضح پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے جیسے اس حصے کی نظمیں حمد، ایکتا کی آواز، میرا سفر وغیرہ بعض نظمیں اپنے موضوعات سے بھی پہچانی جاتی ہیں جیسے غزل، قصیدہ، مرسیہ، مصنوی وغیرہ جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر ایک حمد جس کے شاعر ہیں جگننات آزاد پہلی بات ہم اپنے سروں پر ہونچا آسمان اور اس میں چمکتے ہوئے سورج، چاند، ستارے دیکھتے ہیں انہیں کس نے بنایا ہے؟ دن رات بدلتے ہیں گرمی، سردی اور بارش کے موسم آتے جاتے ہیں زمانے کے ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ پھولوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاز کا ہم مزا لیتے ہیں پھولوں میں مہک اور پھلوں میں شیرینی کون پیدا کرتا ہے؟ پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں ان کے پھروں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ دریاؤں میں آبِ روان، آسمان سے برشت برستی بارش اور سمندروں میں ہزاروں میل پھیلا ہوا پانی کس نے بنایا؟ یہ سارے کام انسان کے بس کے نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف حمد کہلاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے زیل کی حمد میں شائر حیرانی کے ساتھ قدرت کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہے رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں اپنے ماہول میں دیکھوں کسی تاروں سے ادھر اپنے ماہول میں دیکھوں کسی تاروں سے ادھر اپنے ماہول میں دیکھوں کسی تاروں سے ادھر کسی تاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں موج دریا کی قسم باد بہاراں کی قسم 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 تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں آج تک تجھو تک تجھو کجو دیکھا تو یقین تک دیکھا آج تک تجھو تو یقین تک دیکھا اب تمنہ اب تمنہ ہے کہ میں تجھو ہسن جو گمہ تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خیزہ تک دیکھوں صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی صبح کا نور صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی میں تیرے ہوسن کے سو رنگ کہاں تک دیکھوں میں تیرے ہوسن کے سو رنگ کہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں دل کی دنیا میں تو میں تجھو بہت دھونڈ چکا دل کی دنیا میں تو میں تجھو بہت دھونڈ چکا دل کی دنیا میں تو میں تجھو بہت دھونڈ چکا دل کی دنیا میں تو میں تجھو بہت دھونڈ چکا اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کے خیزہ تک دیکھوں کیونہ قربانِ تصور ہوں میں آزاد کے آج 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 نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خیزہ تک دیکھوں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خیزہ تک دیکھوں جان پہچان اس حمد کے شاعر ہیں جگنات آزاد جگنات آزاد دسمبر انیس سو اٹھارہ عیسوی میں غیر منقسم پنجاب کے شہر عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے ان کے والد تلوک چند محروم اردو کے مشہور شاعر تھے جگنات آزاد نے فارسی عدب میں اہمے کرنے کے بعد صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور مہنامہ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے سرکاری ملازمت سے سبق دوشی کے بعد جمہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کے اختے پر فائز ہوئے ان کے تقریبا پندرہ شیری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں بے کرام وطن میں اجنبی اور ستاروں سے آگے مشہور ہے علم اغبال کی حیات و خدمات پر تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی وجہ سے آزاد کو اغبالیات کے ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے اغبال اور مغربی فلسفہ ان کی اہم کتاب ہے چوبیس جولائی دو ہزار چار عیسوی کو جمہوں میں ان کا انتقال ہوا آئیے اب ہم اس نظم کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں اس نظم میں شائع نے خدا کی تعریف کرتے ہوئے کائنات میں بکھری ہوئی اس کی نشانیوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے خدا کی قدرت صرف رنگوں اور نکہتوں کے موسمیں بہار ہی میں نمائی نہیں ہے بلکہ خضا میں بھی خدا کی کاری گری جلوہ گر ہے شائع کہتا ہے کہ خدا کا حسن اس کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہے اور ستاروں سے آگے بھی ہے شائع کو ہر جگہ خدا کی قدرت اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے شائع کہتا ہے کہ اے خدا میں تجھے کہاں کہاں دیکھوں دریاؤں کی موجیں بہار کے موسم کی فرحت بخش ہوائیں صبح کی روشنی رات کا اندھیرہ شام میں نظر آنے والے شفق کے دلکش نظارے گویا تیرا حسن ہر رنگ میں بکھرا ہوا ہے شائع نے خدا کو اپنے یقتین کے مطابق دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے اب اسے گمہ تک دیکھے یعنی اس کی قدرت مطابق تو انسان کے گمان سے باہر ہے گویا شائع خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے شائع نے خدا کو اپنے دل کی دنیا میں دیکھا لیکن اب وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے اور خدا کا حکم کائنات کے ہر ذرے پر چلتا ہے شائع خدا کی عظمت کے اس تصور پر قربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاری گری اور حسن دکھائی دیتا ہے اب ہم حمد کے معانی و اشارات پر غور کرتے ہیں اغبالیات علامہ اغبال کے کلام کی افہام و تفہیم رنگ و بو مراد بہار کا موسم باد بہار موسم بہار کی ہوا یقین تک دیکھا مراد کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا گمہ تک دیکھوں گمہ تک دیکھوں یعنی شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے حسن کے سورنگ اللہ کی قدرت کے جلوے دل کی دنیا مراد فکر خیال جذبہ احساس ملی ہے موسیقی